السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں وہ دست غیب شرازی صاحب کی قلب سلیم ہے آج ہم آپ کے سامنے اس کی آٹھ فی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر ایٹی نائن سے نفاق کا دنیاوی زیان قضب اور مکر سے استفادہ کرنے والے شخص کو یہ بات چان لینی چاہیے کہ قضب کبھی پنپتہ نہیں جلد ہی آشکار ہو جاتا ہے نتیجتاً اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اس کی بات بے بھرم سی رہ جاتی ہے اس کی آفال کی کوئی وقت نہیں رہتی اگر اس کا جھوٹ منکشف نہ ہو تو سمجھ لو کہ خدا نے اس شخص کو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ جتنی چاہے نفاق کے ذریعے سے دنیاوی دولت اکھٹی کر لے لیکن ایسی دولت بے فائدہ ہوتی ہے بلکہ دنیا بھر کی پریشانی اور اخروی عذاب کا باعث بنتی ہے آخرت میں اس فرد کا شمار ظالموں میں ہوتا ہے اس نے ظلم سے جن مظلوموں کا مال ہتھیایا تھا اس کی عوض میں ظالم کی نیکیاں مظلوموں کے حساب میں لکھ دی جائیں گی پھر منافق اور ظالموں کا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور مظلوموں کے گناہ مٹ جائیں گے اگر قذف اور مکر کا مقصد دوسروں کا زیاں ہے تو حق الیقین سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اکثر اوقات خود کا قاذب اور مکار ہی نقصان اٹھاتا ہے ظالم کو اس کے جرم کا بدلہ اسی دنیا میں بھی نصیب ہو کر رہتا ہے سور فاطر کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے مکاری کی برائی تو مکاری کرنے والے پر ہی پڑتی ہے عربی کی ایک مثال ہے جو شخص اپنے بھائی کے لیے کوئن کھوتا ہے وہ خود ہی اس میں موں کے بر گرتا ہے اس موضوع پر عرب اور عجم کی تواریخ میں کئی واقعات ملیں گے کتاب مستطرف سے ایک داستان آپ کے خدمت میں پیش ہے حسد کا انجام ایک نادار شخص اباسی خلیفہ موتسم کے دربار میں حاضر ہوا اس کے کامالات سے متاثر ہو کر شہنشاہ نے اسے اپنا مقرب بنا لیا نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ بلا اجازت بھی بادشاہ کے حرم سرہ میں داخل ہو جاتا موتسم کا وزیر ایک حاسد انسان تھا بادشاہ کی نظر میں اس عرب شخص کی قدر و منزلت دیکھ کر وہ مبتلائے حسد ہو گیا اس نے اپنے دل میں کہا اگر یہ عرب شخص زندہ رہا تو مجھے خلیفہ کی نظروں سے گرا دے گا اور میرا مقام اور عودہ چھن جائے گا یہ سوچ کر اس نے عرب شخص سے بظاہر دوستی استوار کر لی یہاں تک کہ ایک دن وزیر نے اس سے کہا تم اس بدبودار موں کے ساتھ خلیفہ کے سامنے مت جایا کرو کیونکہ خلیفہ لیسن کی بدبود سے سخت متنفر ہے اس کے بعد وزیر فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور عرص کی وہ عرب شخص کہتا ہے خلیفہ کا موں بدبودار ہے جس کے باعث اسے مشکل پیش آتی ہے شہنشاہ سخت غزبناک ہوا اس نے فوراً عرب کو طلب کیا عرب بیچارہ فوراً پہنچ گیا اس خوف سے کہ کہیں شہنشاہ کو اس کے موس کی لیسن کی بدبود سے عذیت نہ پہنچے اس نے اپنی کلائی مو پر رکھ لی شہنشاہ نے خیال کیا کہ وزیر نے درست کہا تھا اس عرب نے ناگ بند کر رکھی ہے تاکہ میرے مو کی بدبود اس کے مو تک نہ جائے پس اس نے اپنے کارندے کو تحریر کیا کہ حامل حاضر رقا کی کو پہنچتے ہی گردن اتار دو اس نے وہ رقا عرب کو دیا کہ فلن شخص کے پاس جاؤ اور اس رقے کا جلب جواب لاؤ عرب نے وہ رقا لیا جب وہ محل کی دروازے کے قریب پہنچا تو وزیر نے اسے دیکھ کر کہا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا خلیفہ کا خط فلن شخص کو دینے جا رہا ہوں وزیر نے خیال کیا کہ خلیفہ نے حضب معمول عرب کو انام و اکرام سے نوازا ہے یہ سوچ کر اس نے عرب سے کہا میں تمہیں دو ہزار اشرفیاں دیتا ہوں یہ خط میرے حوالے کر دو میں اس تک پہنچا دوں گا البتہ اس کے ذریعے جو بھی چیز حوالے کی جاری ہے وہ میری ہوگی عرب نے قبول کر لیا اور اشرفیاں لے لی وزیر نے خط لے کر کارندے کو دیا کارندے نے پڑھ کر فوراں وزیر کا سر قلم کر دیا چند دن بعد باشا نے وزیر کے بارے میں دریافت کیا تب اس کے قتل ہو جانے کی خبر دی گئی اس نے عرب کو طلب کیا اس نے شہنشاہ کو سارا قصہ سنایا شہنشاہ نے کہا خدا حسد کو قتل کرے جو کہ وزیر کے قتل کا بوجب بنا اس کے بعد اس نے وزارت کا منصب اس عرب کو دے دیا نفاق کا روحانی زیان جو آیات اور روایات نفاق کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ روحانی زیان سے آگہی کے لیے کافی ہیں جب آدمی شعور اور ادراک کی منزل پر پہنچتا ہے اور نیک و بد کے درمیان تمیز کر لیتا ہے تو وہ خود کو ایک دو راہے پر پاتا ہے ایک راستہ چوپائوں اور درندوں کا ہے اور دوسرا راستہ فرشتوں کا اب شعور کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس راہ کا انتخاب کرے اگر آدمی ابتدا ہی میں اپنے پیٹ کی خاطر اپنی زبان کے چرخاروں یا جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے عقل اور شریعت کی تمام حدود پھلانگ جائے اور خدا خدا کو فرموش کر دے تو وہ حیوانوں کی راہ پر چلنے لگتا ہے اور پھر درندوں اور انسانوں میں کوئی خاص تمیز نہیں رہتی بس فرق یہ ہے کہ جانور دنیا تک محدود ہوتے ہیں ان کا کوئی امتحان اور عذاب نہیں ہوتا جبکہ آدمی دوسری دنیا کا ضرور مزا چکھے گا جو شخص شہوت پرستی میں مبتلا ہو اس کی پستی خود بخود اجاگر ہو جاتی ہے ہرز، بخل، حسد، خیانت، چاپلوسی اور فہاشی جیسی صفات انسانی روح کو خراب کر دیتی ہیں ایسی صفات کا حامل شخص دنیاوی عذیتوں میں مبتلا رہتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب کی بھٹی میں جھونکا جائے گا ایک روز ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی ہم آپ کے تابعین کو دوسروں پر کیا فضیلت حاصل ہے خدا کی قسم میں ان میں بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو ہم سے زیادہ عیش و آرام میں ہیں اور نعمتوں اور آسودگیوں میں ہم سے کہیں بہتر زندگی گزارے ہیں امام نے اس کے جواب میں تغفف کیا یہاں تک کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ ہم مکہ معذبہ میں پہنچ گئے ہم نے دیکھا کہ لوگ رو رو کر خدا سے فریاد کر رہے ہیں امام نے فرمایا فریاد کرنے والے کتنے زیادہ ہیں جبکہ حج کرنے والے بہت ہی کم ہیں خدا کی قسم جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے لیے منتخب کیا اور اس کی روح کو جل بہش میں پہنچا دیا خدا تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے علاوہ کسی کا حج قبول نہیں کرے گا ابو بصیر کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا میں نے دیکھا زیادہ تر لوگ سور گدھوں اور بندروں کی شکل میں ہیں میں نے ان میں بہت قلیل تعداد میں آدمی دیکھے یہ روایت بحار الانوار کی کتاب الامامت جل نمبر ستائیس صفحہ نمبر تیس میں درج ہے عربی میں پیان ہوتا ہے جن لوگوں کو تو دیکھ رہا ہے وہ سب انسان نہیں ہیں ان میں سے اکثر ایسے بیل اور گدے ہیں جن کی دم نہیں ہے درندے اور ان کی صفات درندوں کی راہ پر چلنے والا آدمی عقل اور شریعت کو نظر انداس کر دیتا ہے اور دوسروں کو اپنے ہاتھ پاؤں اور زبان سے عذیت دیتا ہے مردم آزاری اس کی صفت بن جاتی ہے غرور اور تکبر اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے دوسروں کا تبسکر اور اس کی تحقیر اس کی عادت بن جاتی ہے ظلم و شر پھیلانی کی خواہش اس کے دل میں اُبھر آتی ہے وہ بدزبانی کینہ جوئی اور انتقام کی صفات اپنا لیتا ہے درندہ صفت آدمی یوم حشر میں بھی درندوں کیسی حرکت کرے گا رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی لوگ ایک دوسرے پر اس طرح بھونکیں گے جس طرح کتے بھونکتے ہیں جس طرح کتوں کو حقارت سے بھگا دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح ان کو بھی حقارت نصیب ہوگی خداوندہ اسی انداز میں انہیں دھتکارے گا سور مومنون کی آیت نمبر ایک سو آٹھ میں ارشاد ہے خدا فرمائے گا دور ہو جاؤ اسی جہنم میں تم کو رہنا ہوگا اور مجھ سے بات مت کرنا شیطان نمائے انسان اگر انسان شیطانی رویہ اختیار کرے خدا کی بندگی اور فرمبرداری سے روگردانی کرے خدا اور یوم خشر کا منکر ہو جائے ظلم و ابتداد اور غرور و تکبر کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے دھوکہ مکر اور خیانت کو اپنے کردار میں شامل کر لے خلاصہ یہ کہ شیطانی شر کے سوا اسے کچھ نہیں سوچتا ہو تو پھر وہ شیطانوں کی محفل میں شامل ہو کر انسان نمہ شیطان بن جاتا ہے ایسے شخص شیطانوں کی ساتھ محشور ہوگا جو جنات کی نوہ میں سے ہیں قرآن مجید میں بھی شیطانوں کے دو گروہوں کا ذکر ملتا ہے سورہ انام کی آیت نمبر 112 میں ارشاد ہوتا ہے انسانوں اور جنات کی نوہ میں سے شیطان ایک دوسرے کو فرعب دینے کی نیت سے چکنی چپڑی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا اگر آدمی انسانیت کی رہ پر چلے اور شہوت اور غزب کو عقل و شریعت کے تابع کر لے تو وہ انسانیت کے کمالات جیسے پاک دامنی، قنات، زہد و تقوی حیاء شجاعت، سخاوت، بردباری اور افوہ درگزر سے آراستہ ہو جاتا ہے ظلم و ستم اور دھوکہ دہی بھی شیطانیت کے زمرے میں آتی ہے جبکہ انسانیت کے دائرے میں بندگی، خداشناسی، صدق و صفا اور اخلاص آتے ہیں انسانیت کا حامل فرد، علم و دانش، صبر و شکر، تسلیم و رضا محبت و دوستی اور حمدردی اور خیرخوائی کی منازل سے گزرتا ہے یہاں تک کہ وہ کمالات کی میراج حاصل کر لیتا ہے اور فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے بلکہ فرشتے اس کے متی ہو جاتے ہیں فارسی کے ایک شیر کا ترجمہ ہے ایک بار پھر میں پرواز کر کے فرشتے سے بلند ہو جاؤں گا پھر میں وہ ہو جاؤں گا جو وہم و گمار میں بھی نہیں ہوگا اسی طرح سادی شیرازی بھی کہتے ہیں ترجمہ ہے ان کی روای کا کہ آدمی کا تن اسی وقت عزت و شرف والا ہوتا ہے جب اس میں آدمیت کی جان ہو یہ نہیں کہ آدمیت کی نشانی خوبصورت لباس ہو اگر آدمی آنکھ، کان، زبان اور ناکھ سے تشکیل پاتا ہے تو نقش دیوار اور آدمیت میں کیا فرق باقی ہے یہ کھانا پینا سونا اور غزب اور شہوت کی قوتیں یہ سب شور شرابہ ہیں اور جہل اور ظلمت ہیں اور حیوانی صفات ہیں اور حیوان آدمیت سے لا علم ہوتا ہے حقیقت میں آدمی بن کر رہو یا پھر ایسا پرندہ بن جاؤ جو صرف وہی باتیں کرتا ہے جو انسانوں کے موں سے نکلتی ہیں تو انہیں پرندے کی بھی بلند پروازی دیکھی ہے اب تو اپنے پاؤں میں بندی شہوت کی رسی کو توڑ کر دیکھ پھر تجھے آدمیت کی پرواز کا علم ہو جائے گا تو ایک دیو کی قید میں پڑا ہوا ہے کیا تو آدمی نہیں ہے؟ دیکھ آدمیت کے مقام تک فرشتوں کی بھی رسائی ممکن نہیں ہے اگر تیری سرشت میں سے درندگی کا خاتمہ ہو جائے تو پھر تو عمر بھر آدمیت کے روح پر زندہ رہے گا آدمی تو ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جسے خدا کی سوا اور کوئی نہیں جانتا تو دیکھ کہ آدمیت کا مقام کس درجے کا ہے صداقت اور حقیقت معلوم ہوا کہ نفاق شیطانیت اور صدق و ایمان انسانیت کی روش ہے انسانیت کے باعث انسان شرافت کی زندگی بسر کرتا ہے آخرت میں بھی اس کا آلہ مقام ہوگا گویا سراپہ خوشی اور سرور کے آلم میں آلہ درجات حاصل کر سکتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر اور نقصان کیا ہوگا کہ وہ دو راہے پر کھڑا ہو کر غلط راستے کا انتخاب کر لے وہ شیطانیت اور حیوانیت کی رسوائیوں اور عذیت بھری پٹری کا انتخاب کر لے عبادت موت آتش توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہو اور سخت قسم کے فرشتے اسے حیوانوں کی طرح ہنکار رہے ہوں صدق و صفہ صدق و صفہ والی زندگی میں آخر آدمی کو ایسا کون سا نظر آیا کہ اس نے اسے ترک کر دیا اور اس کے بجائے نفاق کی راہ اپنا لی ایسے شخص نے واقعی دونوں جہاں کا خسارہ اٹھا لیا سورہ حج کی آیت نمبر گیارہ میں ارشاد ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اٹھایا ترک نفاق یہاں یہ عبر لازمی ہے کہ نفاق کی کئی جڑے ہیں اور کئی مقفی اقسام ہیں جن پر عام طور سے بے توجی بڑھتی جا رہی ہے جو شخص اس عارضے سے چھٹکارہ پات جاتا ہے وہ اہل صدق میں شامل ہو جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صدقین کے گفتار و کردار کا مطالعہ کرے صدقین میں سر فہرس محمد و آل محمد ہیں اور ان بزرگوں کی صیرت کو اپنے لیے نقش شفا سمجھے اور یہ دیکھے کہ انہوں نے کس طرح نفاق سے اشتناب کیا جب تک وہ کسی عمر کا مصمم ارادہ نہیں کر لیتے تھے وہ اسے مخفی رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان و دل میں تضاد آ جائے بطور مثال مثال بہم ایک حدیث نقل کرتے ہیں نقل حدیث سنیے حقیقت کے خلاف رسمی اصول امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک چاہنے والا ایک مقام پر ان کی خدمت میں حاضر ہوا امام کے فرزند حضرت اسماعیل بھی وہاں موجود تھے وہ شخص رسمی الیک سلیک کے بعد امام کے قریب بیٹھ گیا جب آپ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو وہ شخص بھی ساتھ ہو لیا جب امام گھر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے اس شخص کو وہیں ٹھہرنے کا کہا اور خود میں بیٹے کے اندر تشریف لائے امام کے فرزند اسماعیل نے آپ کی جانے مخاطب ہو کر کہا بابا آپ نے رسمی طور پر صاحب سے کیوں نہ کہا کہ اندر تشریف لیاو آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ وہ گھر میں آئے اسماعیل ان کے فرزند نے فرمایا ان نے عرص کی آپ کہتے بھی تو وہ گھر میں داخل ہونے والا نہیں تھا یعنی آپ رسمی طور پر کہہ دیتے اس پر امام نے فرمایا میرے فرزند میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ خدا مجھے ایسا شمار کرے جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو بحر الانوار کی جلد نمبر سولہ اور صفحہ نمبر دو سو اکتالیس میں یہ درج ہے پس میں ایسا کوئی کلام نہیں کروں گا جس کا مصمم ارادہ نہ ہو یہ ہے رائے صدق اور صدقین کی مثال پس جو شخص صدق و صفحہ والی دنیا میں قدم رکھنا چاہتا ہے وہ نفاق سے پرہیز کرنا چاہتا ہے اس کو اپنی خودی پر قابو پانا ہوگا خاص طور پر زبان سے ایسی بات نہ کہے جس پر دل مائل نہ ہو ایسا صرف تقیع کی صورت میں ہو سکتا ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے اب ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے تیسری خسلت شرک ایک قلبی بیماری جو انسان کو راہ راست سے منعرف کر دیتی ہے ایک قلبی بیماری جو انسان کو راہ راست سے منعرف کر دیتی ہے وہ شرک ہے یعنی اللہ کے ساتھ دیگر اشیاء کو شرک ٹھہرانا شرک شرک ناقابل معافی گناہ ہے گناہ عظیم ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں اس کا تذکرہ کتاب گنہانہ کبیرہ کی جلد اول میں ہو چکا ہے یہاں پر اس بیماری کی روح کی شدت مذکور نہیں بلکہ ہر قسم کی بدنصیبی کا باعث ہے قرآن مجید میں شرک کی مضمت میں بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں سورہ حج کی آیت نمبر اکتیس میں بیان ہوتا ہے اور جس شخص نے خدا کا شریک بنایا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا اور ہلاکت میں پڑ گیا پس یا تو مردار کھانے والے پرندے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانے کے لیے لے گئے یا پھر ہوا نے اسے اڑا کر ایسی دور آفتادہ جگہ پر پھینک دیا جہاں اس کی آہو بکا فریات سننے والا بھی کوئی نہ ہو توحید کی بلندی سے شرک کی پستی تک مشرک انسانیت کی عظیم و شان مقام سے گر جاتا ہے توحید اللہ کا مضبوط و مستحقم قلعہ ہے مشرک اس عظیم و بلند بالا قلعے سے باہر گر جاتا ہے شیطان اسے اغوا کر لیتا ہے اور پھر اسے فریب دیتا ہے اور آخر کار مغوی شخص فریب میں آ جاتا ہے اس طرح رحمتِ خدا سے دور ہو جاتا ہے شیطان اسے قبی خواہشات اور آرزو میں مبتلا کر دیتا ہے مختصر یہ کہ ایسا فرد توحید کی رفت سے گر کر شرک کی پستی میں آ گرتا ہے یا تو نفسانی خواہشات کے آدم خور پرندے اسے ہلاک کر دیتے ہیں یا پھر شیطانی وسوسے کی ہوا اسے گمراہی کی وادی میں ڈال دیتی ہے توحید تقاضی انسانیت انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ کی تمام مخلوق میں اس کا رتبہ عظیم ہے البتہ یہ مرتبہ اللہ سے مکمل وابستگی کے بعد حاصل ہوتا ہے یعنی اس وقت جب انسان اپنے کو اللہ کا غلام بنا لے خدا کو مختارِ کل سمجھے صرف اسی کی عظیم درگاہ میں اپنے کو آجز اور حقیر جانے تمام مخلوقات کو خدا کی پیدوار سمجھے خدا کو منعیم اور مربی تسلیم کرے مخلوقات میں سے کسی کو بھی سبب اور موثر نہ سمجھے تمام مخلوقات کو محض اسباب اور وسائل گردانے سبب اور وسیلے کی طرف رجوع کرے مگر اسے وسیلہ ہی سمجھے سب چیزوں کا منبہ صرف خدا ہی ہے مثلاً مرس کے عالم میں طبیب سے رجوع کرے اور ممکن ہو تو دوہ استعمال کرے لیکن شفا من جانب اللہ قرار دے اگر خدا طبیب کی ہاتھ میں شفا اور دوائی کو موثر نہ کرتا تو مرس سے چھٹکارہ مشکل ہو جاتا اگر مشیعت خدا نہ ہوتی تو طبیب صحیح تشخیص بھی نہ کر پاتا پس انسان اپنے آپ کو اور تمام مخلوقات کو ہر شوگئے زندگی میں خدا سے وابستہ رکھے اس بات پر یقین رکھے کہ دنیا میں انسان کو وہی لائیا ہے اور پھر اسے آخرت میں یہاں سے وہی لے جائے گا سخی اور دریہ دل بھی وہی ہے اور مسلحت وقت کے تحت نعمتوں میں کمی کرنے والا بھی وہی ہے دنیا میں محافظ بھی وہی ہے اور نجات دہندہ بھی وہی ہے اور وہ ہر کسی کا خدا ہے پس انسان ایمان اور اقان کے ساتھ یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اشدو اللہ الہا اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ لہو الملک ولہو الحمد میں صرف اسی کو لائق عبادت سمجھتا ہوں اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ سارتی سلطنت اسی کی ہے اور ساری تعریف اسی کو زیبا ہے یہ انسانیت کا آلہ اور عرفہ مقام کہ وہ صرف خدا واحد کو مد نظر رکھے صرف اسی کی عبادت گزار ہو اگر انسان مخلوقات میں سے کسی کے سامنے جھکے اور خود کو اسی کا محتاج تصور کرے اور اسی کے حضور گڑ گڑائے اور زلیل اور خوار ہو جائے تو ایسا فرد انسانیت کے آلہ اور عرفہ مقام سے گر جاتا ہے جمادات نباتات حیوانات فرشتوں یا دیگر مخلوق خدا کے سامنے بندگی اور آجزی ایک طرح کی پستی ہے خدا سے زیادہ آلہ ہستی کوئی نہیں اگر کوئی فرد مخلوق میں سے کسی کو خدا منتخب کرے کر لے تو گویا اس نے اللہ کے مقابلے میں ایک چیز کو لا کھڑا کیا اور اس کے سامنے جھکنا گوارہ کیا ہے انسانیت کا مقام یہ ہے کہ خود کو اللہ کا نیاز مند سمجھے مخلوق اللہ سے ناتا توڑ کر مخلوق اللہ سے ناتا توڑ کر کچھ نہیں کر سکتی ایک مچھر تک کی تخلیق نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سور حج کی آیت نمبر 73 میں اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اسے کان لگا کر سنو خدا کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ لوگ سب کے سب اگرچہ اس کام کے لیے اکھٹے بھی ہو جائے تو بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے عابد اور معبود دونوں کمزور ہیں آیا ایسے افراد یا اشیعہ بتوں کی پرستش اقلمندی کی بات ہے کیا یہ بات انسان کے شائعہ نشان ہے کہ وہ ایسے بہرے خدا کے سامنے گرگڑ آئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کعبہ کی اطراف عالم میں جو بت لٹکے ہوئے تھے ان پر وہ مشک کو امبر لگایا کرتے تھے خدا وند تعالیٰ نے سبز رنگ کی چار پروں والی مکھی ان بتوں پر مسلط کر دی یہ مکھی مشک اور عمر لے کر بھاگ جاتی اور اسے ہڑپ کر لیتی باطل معبودوں کی اصناف جن چیزوں نے انسان کو اللہ کی عبادت سے روکا وہ شیطان کی نسرس سے اپنی پرستش پر مائل کیا یا جو خالی کی کائنات کی شریک سمجھ وہ یا تو کلی طور پر جمادات سے متعلق ہیں یا پھر نبتات ہیوانات جنات انسان اور فرشتوں جیسی اصناف اور اقسام ہیں ہم تفصیل میں جانے سے گریز کریں گے پس سرسری اشارہ کر رہے ہیں وہ جھوٹے خدا جن کا تعلق جمادات سے ہے وہ بت اور آسمانی اجسام مثلاً سورج چاند اور ستارے ہیں سابقہ زبانی کے لوگ لکڑی اور پتھروں کے بد تیار کرتے تھے ان پر سونہ چاندی ہیرے اور جوارہ سجاتے ان کی اشکال بھی مختلف ترس کی ہوتی تھی اسی طرح ستاروں کے مجسمیں عبادت گاہوں میں نصب کرتے تھے پھر جاہل لوگ اپنے ہی تراشے ہوئے بے حص اور بے شعور مجسموں کے آگے تعظیم سے سر جھکاتے تھے وہ ان پر اعتقاد رکھتے تھے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بد پرستوں سے فرمایا تھا جن چیزوں کو تم خود تراشتے ہو کیا انہیں تم جن چیزوں کو تم خود تراشتے ہو کیا انہیں کی پرشتش کرتے ہو حالانکہ خدا نے تو تم کو بھی خلق کیا ہے اور تمہاری بنائی چیزوں کو بھی خلق کیا ہے یعنی اس نے لکڑی پتھر ہیرے اور جوارات وغیرہ کو تخلیق کیا ہے سور صافات کی آیت نمبر 95 اور 96 کا یہ ترجمہ ہم نے پیش کیا بتپرستے کی مضمت میں وارد ہونے والی آیات کثیر تعداد میں ہیں کم تر مخلوق کی وعدت ظاہر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باعث حیوان سے زیادہ بلند مقام رکھتا ہے اسی طرح حیوان کا مقام نباتات سے اور نباتات کا جمادات سے عظیم ہیں پس یہ انسان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ اپنے سے کم تر مخلوق کے سامنے جھکے جس میں نہ حص ہو اور نہ شعور اور نہ ہی نہ شنوما باقی ہو اگر انسان اپنے آپ کو جمادات کا محتاج اور متی سمجھنے لگے تو یہ سریعا عقل کے خلاف ہے اسی طرح انسان کئی درجے پستی میں گر جاتا ہے اور خود کو جمادات سے بھی گھٹیا محسوس کرتا ہے اسنام کی پرستش کے بہانے بعض لوگ بد پرستی کی روش کو درست ثابت کرنے کے لئے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ بد خالق اور رزاق نہیں باعمر مجبوری خدا یا مقرب فرشتوں کی شبیہ بنا لیتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں تاکہ ہم خالق کائنات کے مقرب بندے بن سکیں کسی شبیہ کی تعظیم خود اسی شخصیت کی تعظیم شمار ہوتی ہے قرآن کریم ان کی الفاظ دور آتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر دین میں ارشاد ہوتا ہے ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں ہمارا تقرب بڑھا دیں